الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والسلام على سید المرسلین والا آلہی آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآل بیدہی وآولیاء امتہی وآلہی اہل سنتی اجمعین امباد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین سراط المستقیم سراط الذین انعبت عليهم صدق اللہ لذین وصدق رسول النبی القریم این اللہ وآلہ اکتر یسلعون علن ربی یا ایوہ لذین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیم ربی حیث حمال حمال اکتر حمال 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 کیکین لکیتا یار نے ایک یار واسطے کیکین لکیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے دلیاں دلیں بنایاں تاریف لئی زباں اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے قیان روز ہونے دے دیدار واسطے قیان روز ہونے دے دیدار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے قیان روز ہونے دے دیدار واسطے قیان روز ہونے دے دیدار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے قیقی نکی تایارنے قیار واسطے قبل صد درس دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو اللہ کریم علیہ اللہ شانو دی حمد و سناتباد امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء شب اسراد دولہ ارشان درہی رب در ماہی آمد مجتبا حضرت محمد مصطفی آقا دی خدمت دے اندر حدیع درود و سلام دا نظرانہ پیش کران تو بعد اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کر یہ کام ہے رب تعالیٰ نے کہ زندگی جی نعمت عطا فرمائی اس دی اندر اتنا اضافہ فرمایا آج ایک اور جمعہ پڑھنا پڑھونا نصیب ہو گیا دعا اللہ تعالیٰ صاحب نے وقت دینا ٹائمنا جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی اہ دین السراط المستقیم سراط اللہذین آن امتا علیہم مولا سانو سدھ رستا بکا انہ دا جنہ دل پر تیرے انام نے انہیں جس سے نماز ہوئے گی اس دے بچ اسی انفاظ پڑھا گے فرض دے اندر بھی صورت فاتحہ اہی لفظ پڑھ رہے ہیں واجب دے اندر بھی اہی لفظ پڑھ رہے ہیں سنت دے اندر بھی نفل دے اندر بھی اہی لفظ پڑھ رہے ہیں صورت فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاغ نعبد و ایاغ نستعین اہ دین سراط المستقیم سراط اللہذین آن امتا علیہم غیر المغدوب علیہم بچہ بھی یہی پڑھ دا ہے جوان بھی یہی پڑھ دا ہے بڑا بھی یہی پڑھ دا ہے عورت بھی یہی پڑھ دی ہے مرد بھی یہی پڑھ دا ہے ہر مسلمان اے لفظ ضرور پڑھ دا ہے پھر اگلی بات کہ یہ انفاظ نے کوئی مسلک نہیں سننی بھی یہی پڑھ دا ہے وابی بھی یہی پڑھ دا ہے دیوبندی بھی یہی پڑھ دا ہے ہر ایک مسلک اڑا اے لفظ پڑھ دا ہے اے دین سراط المستقیم سراط اللذین آنامتا علیہم مولا سنو صدر استوکا انہ دا جنہ دو پر تیرے انام نے ہر بندہ ہر نماز دی ہر رکات دی اندر اے لفظ پڑھتے ہیں فجر دی ہووے زور ہووے حصر مغرب شاہ جمع ہووے عیدی نماز ہووے ترابیدی نماز ہووے کوئی بھی نماز ہے ہر ایک بندہ اے لفظ پڑھتے ہیں امام دے پیچھے کھڑا ہے سنوے لیکن اے لفظ ہر ایک نماز پتا ہے کہ اہدین سراط المستقیم اتنی دعا مغن دے باوجود مولا سدھا رستا بکھا سدھا رستا اگلی بات سرکار نے فرمایا بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی تے برے کمت روک دیئے اچھا دعا بھی ہر بندہ مانگ رہے ہیں سرکار تھا فرمان علی شان بھی برحق ہے کوئی بندہ شک کر سکتا نہیں کیونکہ سرکار دے فرمان علی شان دے بندہ شک کرے بندے دے اپنے ایمان بھی شک ہو سکتا ہے سرکار تھا فرمان تھے ماشاءاللہ پھر بھی اتنے محول خراب دن بدن ہوندہ جا رہے ہیں دو چیزیں جو میں آج بیان کر رہی ہیں ایک گزر گئی ایک آون والی ایک چند دن قبل گزری ایک آ رہی کہ اینی دعا مغن دے باوجود مسلمان سے دے رستے دے کیوں نہیں آ رہے ہیں پچی دسمبر گزریہ کرسمس ڈے بعض اسے کچھ اور بھی نام دیں دے نے اس دے اوپر کیا مناؤنا مسلمان واسطے کیسا ہے اور کل دی رات آ رہی نیو ائر نائٹ او کیے پہلے نمبر تے زید جے رکھو کہ کیا پچی دسمبر بعض ہڑے مسلمان او جی ویک ہو جی نبیان تا دینا مناؤنا تے جے دینا تو اے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادہ تے دینے پہ جی عیسیٰ نو اسی پر حق نبی من دیا اس چیز تو انکار نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نو اسی اللہ دا نبی من دیا اللہ دا پیغمبر من دیا اللہ دا رسول من دیا اس چیز تو انکار نہیں ہے لیکن پیڑی تو بات یہ ہے کہ کیا پچی دسمبر ہی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادہ تے دینے سوال ہے نا کیا پچی دسمبر عیسیٰ علیہ السلام دی پھر اگلی بات ایسی چیز جس دیو پر مشرق متفق ہون کیا مسلمان علیہ دن مناؤنا جائے دے فتاوہ جات پرے پہنے کہ ایسا دن جس دے اُد پر کافر کٹھے ہون اس دی تعظیم اس سمجھ کے کرنا بھی کفر ہے ساڑھے حالات اتھو تک اللہ معافی دے وے خراب ہو گئے بلکہ یاد رکھو حیثائی خود اس چیز تے اوپر تسلیم کر دینے کہ پچی دسمبر عیسیٰ علیہ السلام دی ولادہ دا دن نہیں ہے تو پھر دن کدہ ہے ایک بڑی عجیب و غریب اس دیو پر اسٹوری یہ کہ اے حیثائیہ نے اے دن کیوں منایا اے تہوار کیوں منایا پھر اس دن کی کر دینے انہوں نے چرچ جو نے عبادت گاما نے انہوں نے عالی کے سمدہ سجایا جاندہ ہے پھر شراب آتش بازی پھر نہیں اس ٹریے کے اس ٹریے سج مندے نے پھر پوری دنیا دے اندر اس دن نوں منایا جاندہ ہے علماء دے فتوے موجود نے چیز دین چے رکھنا اس دن نوں سامنے رکھ کے حسائیہ نے توفہ دینا اور لینا دوں میں حرام اس دن دی تعدیم حسائیہ نے سامنے رکھ کے کرنا کہ اوہ کارہ نصیبی کریے کفرے سمجھ نہیں پیاندی یوں مولوی کتے مر جاندین ایس دن آکے جنہاں ملاد دا دن بھی شرق لگ دا ہے جنہاں دس محرم امامِ عالی مقام دی شہادہ دا دن بھی شرق اور بدت لگ دا ہے ایس دن تے آئی دے دن تک میرے چوی سال خطابہ دے جو میں کسے مولوی دا فتوہ نہیں بیکھیا کہ عام مسلمان کی پہ کر دینے حالانکہ اوہ بھی اگر کوئی ملاج شریف بھو پر بھی غیر شریف عرکت کر دا ہے تو وہاں پڑ بندہ کر دا ہے پڑے لکھے بندہ نہیں کر دا اس نے اگر آکے لیے دیکھا اوہ بکاندین اے علوے بکاندین اے چوار بکاندین اوہ مولوی ایس دن کتے مر جاندین پتہ اے لگا کہ اوہ بابا جنہی فرما دے تھا پینا ہور دے بھکیاں ہور مقصد اے نہیں ہے کہ اے دن صرف گال کی ہے کہ سرکار جتے عظمت ہوئے نا اُتھے قیان تکلیف ہو پہی حالکہ آج جو دنے اگر من بھی لیا جائے کہ عیسی علیہ السلام دی ولادہ دنے من لیا کیا مسلمان علیہ مناؤنا جائے تھے ساڑے چھوٹے طلاق کے بڑے تک لیڈران سیاستدان ساڑے وزراء ساڑے وزراء آزم ہر ایک جو ہے حسائیان دے گرجہ کار دے وچ موجود ہے کہ آج دے دن تک کسے ملاج شریف ابھی کیے کٹے ہیں ساڑے وزراء جو جناب سیاستدان لیڈر جو نے ملاج شریف دی اوپر کتھیں مرے ہوں دے نہیں نہیں دی ازارے یک جائی تھی مسلمان اسی نہیں ساڑے نہ ازارے یک جائی تھی کوئی نہیں یک جائی تھی منائی جا رہے کئی پھر ایسے ساڑے پہ دیتے نے وہ ترہ ترہ وہ جی کہا لے اصل بچے اسی نیڑے لگ دیں اسی عیسائیان نیڑے لے یہ بالکل ٹھیک ہے عیسائیان نیڑے لے ہوں لی تو اسی نیڑے لگ رہے ہو کدی جناب وہ بڑ گئے انہوں نے دے وچے وہ مندرہ میں جا کے وہ متھے دوتے نہ علماؤں لگ گئے وہ پتھ نہیں کی کہیں نہیں ٹکا جیا ایک ایڈی اسی انواد آتا ہے بار کدی سکھن گردواری جو بڑ گئے پگڑیاں نیلیاں پیلیاں بان لگیاں کدی جناب مسلمانہ نے علاقہ فتح کیتا نا عدالت قیم ہوئی قاضی بے گیا مسلمانہ دا اسے اب آدھا داو رہے قاضی بیٹھا نا حسائیان نے دعوی دائر کیتا ہوں کہا جی ساڑھے ملک تو کب دا کیوں ہویا دو ماہ کرن دی گال سنن تو بعد مسلمانہ دے قاضی نے فیصلہ دے دیتا ہوں کہا مسلمانوں فوجہ واپس لے چلو انہوں نے دعوی ٹھیک ہے جیسے فوجہ بشاروں بار نکڑیاں ایر مذہب ہاتھ جوڑ کے کھڑو گئے انہوں نے کہا نہیں سان اگر آ اسلام ہے تے سان اسلام چاہید ہے ساڑھے تے حاکم بنن ساڑھے تے حکومت کرن کہ انہیں فتح ہویا علاقہ انہیں قاضی نے اپنے فیصلہ دے دیتا اگر اے اسلام ہے تے سان اسلام چاہید ہے کیا سے اب اکرام نے تین تین دن پیٹا دی اوپر پتھر اس لیے بننے سان کہ نہیں جی عیسائیان دے گرجہ کارچہ جاناں گئے تتان جو نہ آپ دی سان سمجھوں نہیں یہ دین سارے دی حضرت ابان بن ابی عیاش حرامت اللہ آپ کہے حضرت تلہ بن عبید اللہ دیکھو جا کہنے نیمجڑے تیرے دو بھی لینے او جس وقت خیر مسلمہ تھا کوئی دین نہ ہوندھا ہے تو روضہ بھی رکھ دینے تھا ذکر اذکار بھی شروع کر دے انہا کیا جا کے انہاں کہہ دیو تو اسے یہ بدت پہ کر دے بلکہ تو انہاں یاد ہوگا حدیث پاک بڑی مشہور سرکار مدینہ شریف تشریف لیا ہے تھی یہ دیڑے دیسان دس مو رمضہ روضہ رکھ دیسان کیوں انہاں کہہ جی بنی اسرائیل نو نجات ملی سرکار نے فرمایا پھر موسیٰ دس ہی بہتا منہ نہ لے آن لہذا روضہ رکھو لیکن جسے روضہ فرض ہوئے دوسرے سال ہی اجرت دے سرکار نے منہ فرما دیتا فرمایا کوئی راقلبے تھے ٹھیک ہے نفلی نے فرض نہیں ہے نفلی نے فرض نہیں ہے یعنی بلکہ علماء فتوے موجود نے وہ کہہ دیں کہ اس دن اگر غیر مسلم مشرک دینار تو یہ کٹے یہ تا پاکستان تا ہی مسلمانہ ملکی نا ایسے ملک دیں اندر ہو جس طرح کی یورپ دیں اندر ساڑھے مسلمان آباد نہیں کہ او دن جس دن انہذا کوئی مذہبی طائب آرے اپنے کار دیں اندر محفلِ ذکر و نات بھی نہ رکھو کہ اے انہذا دنان متشابت نہ کر جائیں علماء فتوے پر پہن کہ تسی ایسے ملک اے تو پاکستان دے بھی تا غیر مسلم اقلیت دیں اندر ہے نا جی ملک پاکستان تو مسلمانہ دیں اتھے غیر مذہب اقلیت دیں تسی ایسے ملک دیں اندر ہو کہ جتے اکثریت تو نہ دیں تسی اقلیت دیں جو حکومت مثالت ہے امریکہ ہے برطانیہ ہیں فرانسے جرمنی ہیں یعنی یورپ دیں ممالک نے اس طرح ساؤت افریقہ ہے افریقہ دیں ممالک جڑے ہیں گینیاں ہیں یعنی جس طرح اس طرح دیں ملک نے اتھے ان مسلمان کسرت وچ نہیں غیر مذہب کسرت دیں وچ نہیں کہ انہذا دن تیاراوے علماء دیں فتوے کی کہنے دن کہ اس دن کوئی ذکر محفلِ ذکر و نات بھی نہ رکھو کہ انہذا این لوگ سمجھن کہ انہذا دن منایا جا رہے ہیں حالکہ محفلِ ذکر کرنا اللہ دا یہ نیات پڑھنی یہ کو غیر شریف کامتا نہیں ہے لیکن علماء نے کیا علماء نے تو اتھو تک انہا چیزیں نہیں ممانت کی تھی لیکن ساڑھی بدقسمتی بھی ایک ہو ساڑھے حسائیان جو آپ تحفید دیتے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں مبارک بادہ کار جا رہے ہیں داوتہ ہو رہی ہیں بلکہ سب توڑی مسئیبت کی یہ اللہ معاف فرمائے ساڑھے ہم بہت اٹینشن ہوں دی شراب آلی شراب واسطے او یار بندہ رکھے او ورکے دے کام دے جاندہ او دے کو پرمٹا او آج انہا دا دین آگیا ساڑھے مبارک باد دین لی مسلمان حسائیان دے کار جا رہے ہیں اے کیجی آج انہا دا عید دینے انہا دے کار جا کے روٹیاں کھا دیا جا رہے ہیں انہا دے کرا دی اندر جناب شراب کیتی جا رہی زائد چیز ذہن چھ رکھو شریح مسئلہ کیے کہ سب کچھ حرام ہیں سب کچھ حرام ہیں اگر تعظیم والے پاسے چل پہے تو پھر بندہ کفر والے پاسے چلا جائے گا مشرک دی جناب مشرک والے جو مشرک کر رہے ہیں کیوں یہ سائیہ دا عقیدہ کیے یاد رکھو یہ جو لفظے کرس میس کہنے دے رہے ہیں اصل کرس میس لفظ ہے کرس میس وچھ لفظے یاں دے اردو دے وچھ یہ دا میں نے بتا کی بندہ ہے اللہ نے بچے نو جمع دسوئے شرک نے ساٹھ عقیدہ کیے کلو اللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوانا حد مسلمان دے عقیدہ نے بولو دے یاد اللہ ایک ہے اللہ دا کوئی ماں پہ ہو کوئی تیپو تر وہ کلو ہے یہ عقیدہ نے جن دین یہ ہوئے بھراب پتر جمع ہے اس دین نو بندہ مسلمان مناؤنٹو اور پوے پھر دسوئے شرک کیتا یا نہیں کیتا پھر شرک ہویا یا نہ ہویا تو وہ تو کافر لوگ نے بے ایمار بے دین وہ تو اللہ معاف فرمائے اندہ اتو تک ققید ہے کہ جنابِ مریم نو اور رابدی بیوی تک کہن دے ساڑے لوکل پتہ نہیں کہ ساڑے تو اللہ معاف فرمائے انہی جہلیتے حسائیان کو تمیت کرو اندھاڑیاں پڑیاں چلیئے جان دیں اندھاڑیاں دیں حسائیان دیں کھوڑ مرد نال پہ جان دیں انہی جہلیت مسلمان دیں اندر آگئی اور وہ کو بغیرت حسائیان دیں لفظ ہون دیں کہ میرے کو بابا فرید کا لائے ہوا میرے کو مہین و دین جناب ہوندہ جاندہ ہے میرے کو فلانا پیرہنیوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار یاد رکھو ایک کفر ہے اور اس کے آساڑے بزرگ جہلیت سان بابا فرید یا خاجہ صاحب یا جتنے بزرگ نے کہ وہ ایسے چوڑیاں دیں کھوڑ جان کے اوہ تاگر گئے نہیں تو جس نفاس دے گئے نہیں بھی کلمہ پڑا کے آئے نہیں اوہ تا کوئی داتا لی اجویری دے سامنے آئے تو جتیاں انہوں آباد جتیاں سرچ مار دے تھلے لے آئے نہیں اگر کوئی مہین و دین دے سامنے آئے آئے تکیسے پانی بھی نہیں دیتا تو ایک لوٹے دورا تلام پا رہ کے لے آئے نہیں کیسے ظالم لوگ نے یار ساڑے دن بطن اتنی جہلیت ہو رہی لوگ کہتے ہیں علم آم ہو گیا یاد رکھو علم نہیں ہویا پتہ نہیں کتنے میرا تو شعب ہے اس طرح دا ہے ساڑے مہنمیان دا کوڑا ہر بندے نہیں ہونا ہوتا دا چنگے بھی ہونا مادے بھی ہونا ہر ایک نہیں ہونا ہوتا ہے یقین کرو اللہ معاف فرمائے توبہ توبہ ایسے ایسے مسئلے ہیں انہوں نے مندق کرنا نا تلاج جانتا ہے جی طبیعی تو ہو گا انہیں علم ہو گیا ہو گیا آ ہو گیا یار اسی ایک چیز ذہن چاہ رکھنا جادو برحق کے اس چیز انکار نہیں ہے جادو برحق کے اس چیز تو انکار نہیں ہے میں نہیں پہلے کہندہ بھائی جادو ہے ہی نہیں ہے شیطان بھی ہیں جنات بھی ہیں لیکن جگر طویتان آر بندے مران لگ جانتے پھر آپ جتنے ہیں ٹرے پھر دین آپ پہلے نواز شریف دا سیر لے جانتے دوجہ عمران خان دا لے جانتے تیجہ زرداری دا لے جانتے جنی مخالفتی نہ دی پھر وہ تو دو دو چار چار کروڑ کی دو دو چار چار عرب بھی لانا سکتے نا پہی روپئی آرے بندے نے کسے بابیں دین دے دو عرب روپئی آئے دا سیر لے جانتے اوہ عمران خان دا لے جانتے اوہ نواز شریف دا لے جانتے جڑا کو بچہ دا اوہ زرداری دا لے جانتا ہاں جی سارے دی جان چھوٹ دی جے اے دا تبیتان آبندے مران لگ جانتے میں مزاق نہیں بیا کر دا اوہ نا اللہ گریہ رحمت کرے استاذان سعید باروی صاحب رحمت اوہ واقعہ سڑھو انکہ ہیں نا بھئی اوہ گریب بڑی انہ کیا بھا بندہ جڑا ہے وہ کرنے میں ماردہ بڑا ہے پیرا کوئی تویید دے انہ نے کیا بھائی کنے ایک انہ کیا مارے نہیں انہ نے کیا کم ہے تو انہیں جانتا روے انہ کیا اے بڑا کام انہ نے نا لکھیا انہ کیا پر شرط یہ پانچے لگنا وہ دور چاہ پانچے روپے یہ بڑے ٹیر ہوں دیا انہ کیا پانچے دیتے انہ نے تویید لکھ کے دے دیتا لکھ کے دے انہ کیا بجے دا وہ دا منجیدہ بابا ہے نا وہ دا تھلے رکھ دیں وہ کہ دا پاوے تھلے تو وید رکھے راتی بندہ مارکے بڑی بڑی خوش انہیں پانچ پیڑے دیا اسی پانچ پیر نو اور دیا انہیں کہا لے پیرہ بندہ جانداریا سیر چھوٹیا میری جان چھوٹ گئی انہیں دو منہ چار منہ چھے منہ بڑییاں دی بڑییاں نا یہ رہنہ دا تھانے دار دی بڑینا سلام دو بن گئی سلام دو بنی انہیں کہا سنا انہیں کہا تھانے دار بڑا تانگ کی تے انہیں کہا صدہ کی میں کر نہیں رائے راستے لیونا یہ جانو ہی جائے انہیں کہا میت کے نیپرہ چوکے ہی چھوڑا انہیں کہا پیو بڑا بتا رہے ہو چال چڑیے انہیں کہا روپیے پانچ لگ رہے ہیں انہیں کہا پیویے داس انہیں کہا تیرا یقین کی میں ہو سکا ہے میں آپ نے آنے دا سیرے ہنجی لے ہوئے ہیں خیر او تھانے دار تک گال گئی بڑی نے کہا انہیں کہا آج بڑی یہ نہیں صحیح انہیں کہا انہیں بندہ مارے تھانے دار نے جا پیر پھاڑ لے پیر نے تھانے لے گا جو پانچہ لگا انہیں کہی یار میں ماری ہو بات پہلے جا کے پہلے یو تویز تو کڑ لاؤ تویز تو تے لکھی ہو اکیو تو پڑ لاؤ تویز کڑے گیا تھلے لے کے اسی تیرا بندہ مرے نہ مرے میرے پانچ کھڑے دے کھڑے انہیں کہا جی ایسے کالنا بندے مرن لگ دیں پھر سارے مار جانے انہیں کہوں کہ خدای ہی مار گیا خدای ہی مار گیا تو ساٹھی اللہ معاف فرمائے انہی ایک انہی عقیدہ تو ہو گئی کہ جناب اسی عورتہ تاکہ اور اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے ہون توہ شوشل میڈیا دا دور آ گیا ہون توہ جناب جی کھلو نا اللہ دا فضلے اگے خیر دی خبر تو نہیں ہے جی کوئی نہیں انہوں کو پیر پڑیا گیا انہیں ست سو عورتنا زنا کی تو ہے آج تے شکر راب دے بڑا شکر ہے نال لفظے جیلی پیر لکھ چڑھ دیں صرف خالی پیر نہیں لکھ دیں جیلی پیر لکھ دیں شکر یہ بھی انہیں میر بانی لفظے نال جیلی لکھ چڑھ دیں ہنے ست سو عورت دیں نال اس زنا کی تا جی کہ انہیں کہا او کدھوں نے کہا بیت لے نمینا یہ ساڑھی کی عالت اسے طرح حیسائی غیر مذہب ساڑھی گا ماما پہناتی گا جا رہی ہیں نا اور اوہ پکواس ہوں کو کتیڑا کر رہے ہیں یعنی کہ میں جو بات کر رہے ہیں اسے طرح اسی کی کہنے ہیں جناب جی نہیں جی اسی انہیں نیڑے لائے ہیں نیڑے یا سا کیتا ہے جی اسلام سمجھاؤنو آہو اسلام رہے بھی مسلمان تسی ہی گئے ہو کہ جنہ نے اسلام سمجھاؤنہ ہے باقی عوردہ اللہ تک نہ کچھ سمجھا سکے نہ اللہ دے والی سمجھا سکے نہ صحابہ سمجھا سکے یاد رکھو کیا صحابہ اکرام نے جا کے چرچہ دے اندر نماز پڑھئے انہیں نے سلام سکھایا کیا اولیاء اللہ نے جا کے مدرہ دے اندر کھڑھوکے تھے متھیان دے اوپر تلک لک پھر سلام آیا نہیں اسلام انہاں پہلے محبت نہ درست دیتا ہے اگر کوئی اگے آیا ہے تو پھر اس نے اپنی کرامات دن آر سامنے سامنہ کیتا ہے جبکہ سے تلوار چکی تو پھر انہاں تلوارہ نہ بھی بڑھ دیلے تین طریقے رہنے اسلام پہلے اسلام محبت دن آر پھر اسلام اگر کوئی مقابلے چوندہ ہے کوئی اپنی شوب دبازی نہیں پھر اولیاء اللہ نے اپنی کرامتہ دہ ظہور کیتا ہے اگر اس تو بھی اگے چل لینے تو پھر تلوار سامنے آئیے تو بعد جو میں سمجھا رہے ہیں کہ جو یہ عیسائیہ در دن جس انہوں مسلمان بڑی حقیدت نہ بنا جارا ہاں جی مبارکہ جی ہاں جی تو رہے ہیں جناب جی اے مبارک لینی اور تینی حرام ہیں اگر اس تو اگے چلے گا تعظیم والے پاسے جائے گا مسلمان تو کفرد برابر کفرد بھی چلا جائے گا ایک چیز دوسرا آگیا جی نیو ویر نائٹ کل نو رات ہے اگر بادشاہ شدادی نا توریہ بھی محل دے بھی چھے اگر انہوں تو بھن پہ جا بھن تو بھی نہیں ہوں گے کپڑے تو انہوں لے تو بھن توریہ بھی تنچ دی تپ دی تچوٹکیاں مار دی انہوں نے کہا خیر جا جا انہوں نے کہا جی چننا منہ ہویا ہے انہوں نے کہا لیاو مٹھیائی شدادی نا لیاو مٹھیائی جی مٹھیائی ہن بھنان لگ گئے خوشی ہن لگ گئے جو حالوچ حیثرو بادشاہ توریہ بھی انہیں شدادی نا پوچھے انہوں نے کہا چننا منہ ہویا ہے چننا منہ ہویا ہے انہیں کہا لیاو مٹھیائی منن لگ گئے وندہ جا رہے ہیں وزیر ایک بڑا سیانہ انہوں نے کہا بھن شدادی دے آل تکالبات کوئی نہیں ٹھے آگیا سمجھا رہے ہیں میں شہزادی ہاتھ testing چون ٹھے آگیا انہاں ڈرد ہیں ڈرد ہیں جان کے مان پاؤں کچھ عرض کروں انہوں نے بادشاہ نہیں کہا اپنی کام کرو جی انہاں کہا جی چون ٹھے آگیا انہاں جو نمینی کیوہے ہے انہاں کہہ کالدہ میں نہیں پوچھی یہ او باعت شہزادی کھول گیا انہاں کہا بں چون ٹھے آگیے شہزادی کہنا لگی گالے پوچھے میں بھی کوئی تھی تو بھنکوڑ گئی انہیں کہا چننہ منا کیوں انہیں کہا ساڑی راتی کھوتی سو اکھتوں اڑا دیتا ہے اسی تو مر گئے ساں ایک کھوتی کپڑے توڑتا ہو کہ چلو ڈنگر دو ہو گئے میں تو تاں خوشیج پی ان دیسہ میں چلو کھتوں اڑا ہو گیا او جناب جی علمائیہ تاک آٹا دیب گئے ساں مٹھیائی دیکھی ہوئے جی چننہ میں ساڑی قوم دا خدا دی قسمی آلو گیا تحقیق آڑے پاسے جاندے ہی کوئی نہیں ہویا کی یہ لالا 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 کوئی پتہ نہیں لگ دا کی ہویا کس طرح نہیں ہویا تو کدی اس چیز دی پتہ ہے ذہن چھ رکھو کہ ای نیو ایر نائٹ جو ہے اکتی دسمبر ایک ہی ہے کدی اس چیز دیو سوچیا ہے ہون جناب جی میڈیا دیو پر آ رہے ہیں جناب بقائدہ جناب ہوتل بک ہو گئے بڑے بڑے جشند احتمال شروع ہو گئے کیوں جی کل رات بلکہ ہونتا خیرناڑ اگر کم چل پہا شراب پاکستان جو نیلے بڑی بک ہو گئی ہے ہوتل کوئی نیلے بڑا بک ہو گئی ہے کیئے جی نیو ایر نائٹ آ گیا جی نیو ایر نائٹ آ گیا جی بے حیائی شراب نوشید عبدار گرام ہو گیا ٹھیک ہے یاد رکھو اے خاص کر بڑے ملک نے یورپ دے فرانس جرمنی امریکہ برطانیہ اس لیے پھر کیا بات ہیں ٹی وی چینل دو پر آیا ہے لائی بکھایا جا رہے ہیں میرے نا آج بھی ایک زیر چھے گلپی ہوں دی کموں پیش جیڑا میرا خیال آخدا ہے نا صرف پاکستان دے چینل جیڑے نا پاکستان دے ٹی وی چینل کموں پیش میرے خیال جو پنجاہ تو زیادہ ہونے جڑے آج خبران خبران آلین جی باقی ہوئی تو بہت زیادہ ہوں ان کے میرے خیال چے میرے خیال چے خبران آلین جڑے نا پنجاہ آئے کہیں کسے جگہ تو کتے نے وٹا لگ جائے نا توبہ میرے اللہ توبہ میں تو ان تقریباً میرا خیال آگ دا میں سال ہو گئے میں چھاڑ دیتا ہے میں ٹی وی بیگ نہیں چھاڑ دیتا ہے کیوں وہ جے وٹا کے دے کتے نے لگ جائے ہونا وٹا لگا نہیں اید رو لگ دا تو کتابہ جانا بندہ دماغ یہاں خراب ہوئے رہے دا تقریباً کموں پیش خبران آلین جڑے نا پنجاہ چینل نے چلو جی آپنی مسجد ساڑھی مسجد صدیق اکبر ایک چھوٹی مسجد فیصل آباد جو بڑی مسجد چانگ بزار آلین کیوں جی اس طرح دو بند مسجد ہے اسماعیل مسجد ڈیوروڑ دیو پر اس طرح جو اہل حدیث نے انہوں نے ان مرکز خیبر بنایا نشاط آباد دے قریب بڑا اس طرح اہل تشیر نے انہوں نے امام بارگاتو بھی گاڑ دے قریب ان چار مسلک نے چار بڑی مساجد میں گناہ رہے فیصل آباد اس طرح لاہور داتا صاحب دی بہت بڑی مسجد بادشاہی مسجد بہت بڑی فیصل مسجد بہت بڑی مسجد اس طرح کراچی دے اندر میمن مسجد ہے یہ پورے ملک دے اندر بڑیاں مساجد ہیں آئی دے دن تک اجرے پجاہ چینل نے خبران دے نہ رہے کدھی کسے نے لائیو جمعہ بھی بکھایا ہے میں تحت مصروف ہونا جی تو آٹے جی کسے بندے بیکھے ہوئے کیوں جی بلائیو جمعہ دے خطاب ہو رہا ہے جمعہ پڑھایا جا رہا ہے جمعہ دے اوپر آت تقریر ہوئی ہے کدھی آئی تک کسی کسے بکھایا ہے میرے خیال جی ہندہ تو میں بھی سننا تھا آج فلانا چینل ہے جی جمعہ بخار یا فلانی مسجد تھا میں نہیں بیکھا میرے خیال جی تو کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اس چیزی جناب جی آلالالالالالالہ کیا مسلمان نے کیا یہ مسلمان نے کیا اس طرح مسلمان اسلام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ بابا جی گنجرز دلتے ہتھ رکھ سج سج اے دس اے مسلمان دا مطلب کیا آج یہ عشق نبی نہیں سینے وچر وَتِ رَادِ ایمان دا مطلب کیا وَتِ ہندوستانی اور ٹھیکہ سے اے اے دس ایں اے دس اے دس اے دس اے دس کیا جناب غور دو آج بھی جناب دو سو عرب ڈالر دے لکھ بھگر امریکہ دے اندر شراب پیتی جا رہی آج بھی جناب دو سو ملیاں دے لکھ بھگر آتش بادی جو پر ایک ملک دی گل بیا کر دا ہوں آج سے تر جناب انتے کافر کتے ہیں بے اکمان بے دین نیو ایر نائج دیو پر جناب محفلہ بکر دینے آج مسلمان غریب ملکے آج مسلمان دی اندر جناب آشی تباہی جو آرے پاسے جا رہے آئے لیکن کل رات اتنی شراب پی کہیں گی اتنے ہوتل بھو کونگے اتنے جوے لگنگے دنیا جناب پر کنجریاں بکو جانگیاں بلکہ آہ اوتے کنجریاں نے اوتے کنجر نے وہ مسلمانہ دیاں تھی ہیں کل رات عزت نے لام کرنگیاں کل رات اتنی نیو ایر نائج کیے سنو رائل نے بھی نام دیکھ جوانے جناب اس کے انیس سو دس ہی جیس بھی اندر اے ایج جناب ایر نائج اے دنیا دے بھی جکے میں آیا سنو رائل نے بھی جناب ایک انگرے دے اوتے دنیا جناب ساری دنگی سمدران دے اندر گدر گئی سفر کردیاں گدر گئی تجارت کردیاں گدر گئی انہیں نا دیا سنیاں نا صلاح کی دی صلاح کل کے کہیں دے یار مر گئے آہ چار چفیرے سمدر دا پانے ہیں اسی پانے دے اندر رہے نیو اور کل کوئی نہیں چلو جناب کوئی بہانہ بڑھائیے انہیں جناب کی گیتاں سمدری بیری جا آہ دے اندر سنو نیو اے ایر نائج کی ہے مسلمانوں ماتم کرنوں دل کردائیں کسے گلدی حقیقت سمجھے مسلمان ایدھی ابتدا کیے انہیں سمدر دے اندر جناب ایک پالٹی کی تھی انہیں جناب شراب پی تھی نچ دے نچ دے سونگے سمدر دے بیری جا آہ دے اندر پھر دوجہ دن دے جا پھر جناب آج بھی مسلمان ہیں آج ایسا بدبختی آگئی جمعہ جمعہ کوئی نہیں پیا کہندہ ہفتہ ہفتہ کوئی نہیں پیا کہندہ اے تمہار اے تمہار کوئی نہیں پیا کہندہ جمعہ دا دن دا فرائیدے ہفتہ دا دن دا فیکنڈے فیکنڈ رات آہ توجہ کرو فیکنڈ رات دا ایجاد کنن مڑا بھی یہی رائل نے بھی ہے انہاں پھر ہفتہ بار پر گناہ جا آج بھی شروع کی دیر سو تھاک گیا نیاں شراب پیڑی نہ جناں جناں پھر اسے مستی دے جا پڑکا مار دیاں سو جاناں سوے رونی پھر جسے سو رہی تنوڑاں اوئی سمدر دیاں لے رہا ہونیاں پھر انہاں دن با دن دن با دن انہاں تقریب آتنوں کے جا آج بھی دوہاں شروع کی داں کدی جناب اپنی بیوی دی سال گیراؤں کدی جناب بچیاں دی سال گیراؤں کدی جناب تھوکین ودے کدی کتیاں دی سال گیراؤں کدی پینیاں دی سائے جہاز کے رائل نے بھی داں جن دیوی جناب اے سارے انتناف پیادے نے دن با دن کام بتا گیاں پھر انہاں کیاں کیوں نہاں اکینو چلیئے اکینو چلیئے تے اکینو جناب اسی جناب اکینو کوئی نمائی انتناف کریئے انہاں ہنکی کیتا آپ پر جو مشورہ کیتا انیس پندرہ سو پتاری دی اندر سب دو پہلے فرانس نے نیو ایر نائٹ لکھیاں حالانکہ انہاں دا سال یکم اپرہل دو شروع ہوں دا سی فرانس دا پھر انہاں تیرہ مارک انتخاب کی تا نیو ایر نائٹ دا پھر حکومت عوام امن سامنے ہو گئی پھر انہاں دیکھ سلح ہوئی سلح تو بعد نیو ایر نائٹ اکتی دسمبر دیا گیا اس تو پہلے کسے نہیں سی پتا پندرہ سو بتاری اسوی تو پہلے کسے نہیں سی پتا نیو ایر نائٹ کی ہے پھر انہاں جناب جہاں دی اندر رائل نیوی نے اپنے نار بڑے عملے نہ سلا کی کی تی چلو یار اسی جناب سال دا دیر منائیے پھر انہاں جناب زیادہ جشن دا اتمام کی تا جہاں دی اندر اگلا سال آیاں اے انتظار کر دے رہے کدو سال آئے گا اے جونئر افسران نے سینئر نو گیاں سن نچن بات ہون عورت کدو اس جناب نیو ایر نائٹ ویٹ بے یون دی سنو اگلا سال آیاں انہاں کیا جناب سن نچیں واسدہ اونجا تھی ساڑی را آت آ رہے جناب کنجریاں بلایاں گیاں جہاں دے اندر کنجریاں نچیاں انہاں جناب پیڑےوں دا سی شباب پیڑےوں دا سی جناب ظرم شراب انہاں گئینا شباب اگلا سال آیاں اس تو اعلی کسام دیاں کنجریاں انہاں اگلا سال آیاں پھر اس جہاں جناب ساحل دے اوپر لایا گیاں اس خاندان دیاں انہا افسران دیاں پیمیاں بلائیاں گئیاں منگیتران دے گلفرنڈاں بلائیاں گئیاں او جناب ساحل دی اوپر ایک خیمیاں دا جناب خیمیاں دا ہوتل بنے ساری راتے لوگ نچ دے رہے دس سو کڑی جگہ دی اسلام دے اندرے چیزان جائے دنے کیا جناب جائے دے کیا جناب زنا کرنا جائے دے پھر اگلا سال آیا انا وچو جناب ایک دن پہ تقریبات بدیاں گئیاں پھر جہاز چند سیکنلی لیٹ بجائی گئی پجان دوبار جناب دوبارہ لیٹا بائی گیاں جہاز بھی چنانس میں ٹوئی مبارک ہوئے نماز سال آ گیاں اگلا سال آیا کڑیاں مڑیاں ایک دوجہ نو جپیاں پائیاں جپیاں پائیاں اگلا سال آیا کڑیاں مڑی اسٹیم پہ لباس ہوئے اے سب کچھ اس ایک جہاز دو دوجہاں جہاداں تاکے گل گئیں انیس سو داس عیسوی دی اندر آئی تو ایک سو بارہ سال پہلے پہلی مرتبہ نیو ایم لائٹ ساحل دو پر آ گئی ساحل دو پر آ گئی ساحل دو پر آ یہ دن پہ دن وقتی گئی اگل پھر جناب خاص کر کے دو ملک پہ پیشتان سرانس دے برطانیہ انہاں دے بجی سے پہلی جنگ ادیم آئی پہلی جنگ ادیم آئی اس وقت بھی یہ سرسرا جاری ہوں ساری ریاں انیس سو اسی تک پوری دنیا دی اندر یہ پھیل گئی انیس سو اسی تو بعد ساڑی سختے والے پاسے اس لانت نے مو کی تا جتنے بدروں بیٹھے نے اسی دو پیڑے جنہ دو ہوشے پچھو کیا نماز حال ہے ایسی حالانکہ یاد رکھو مسلمانہ دنماز حال یکم محرم ہے یکم جنوری دے ساڑھا سال ہی نے انیس سو اسی دے اندر ساڑی سختے دے اندر اس لانت نے مو کی تا اس لانت نے جسے مو کی تا پھر ساڑیاں اس دو اچھاڑیاں گئیاں جس وڑے کواری تھی اس رات علال اعلان پر نکڑے کبھے نار کون ہے کبھے میرا دوست ہے دس سو مسلمانہ دی زد اچھاڑی گئی یا نہیں جناب کواری تکواری کون ہے پیائیو یامی بار آج نار تیرے کون ہے اے میرا دوست ہے اے جناب کون ہے اے میرا فلانا ہے اے کون ہے اے میرا جناب فلان رشتہ دار ہے ہونتے او بکت آیاں چاند دن پہلے شوشل میڈیا دیو پر خبر نے کردش کی تھی کراچی دن دن در ایک ہوتل پہ کھل دا ہے جدی ٹکٹ پنجی ہدار روپیہ جدی ٹکٹ کنی پنجی ہدار روپیہ ہوتل ویڈ کی ہوئے گا بندہ اپنی بیوی لے کے جائے گا تو جایا اپنی بیوی دیکھ کیا گھر آتی بیویاں بس ویچ بدل دیتیاں جانگیاں بیویاں بدلاؤن آلا ہوتل کیے جناب اے تھے جناب اپنی جسم دی لذت ہے پھر جناب جڑے جسناب پہ کر دینے او کہہ دینے جناب اے بھی اپنے جسم دی لذت ہے جڑا شراب پہ پید آئے او بھی کہندہ ہے جناب مسلمان لو مر جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے اتھے کسے نہیں جی رہنا ہار ایک جناب چلا جائے گا ہار ایک ایس ٹیم پوری دنیا دے اندر ست ہزار چھوٹے بڑے شہر نے جتے نیو ایر نائٹ منایا جا رہا ست ہزار چھوٹے بڑے شہر نے اے دنیا تو بندہ کل آیا ہے کل آ جائے گا مسلمان لو اور فرد سندان ہے میری پرکندے دنیا رل حیث پلی دنیا رل حیث پلی دنیا ہرگز پاک کے نام ہی تھی میں ہوں 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 رل حیث پلی دنیا 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 عرفت سلطان کی فرمادتا سی طلاق دنیا نو دہیے تیبا ہوں سچ پچھی میں اے دنیا دہیے صدا نہیں دے رہنا آخر کارک بھنا جائے گی پھر افتو سوندھا ہے جتے چارکتے پہ جان یا مولویاں دے خلاف کر شروع جانی یا جناب اسلام دے خلاف کر شروع جانی ایک ایڑا مولوی اسلام لے کے آگئے ہیں ایک ایڑا دین لے کے آگئے ہیں مسلمانوں رب دا شکر دا کرو رب دا شکر دا کرو تُسی ایسے ملک دے اندر ہو جتے ایڑا کن لے لہاں توانا ادان تھی آباد آ رہی تُسی ایسے ملک دے اندر ہو جتے جناب پھر بھی جمیں بھی ہے جیو جیوی ہیں جیو سے بھی ہوں گوران ہے پھر بھی توانا ادان تھی آباد آ رہی آج جناب چند دن پہلے مدبی امون نے دنی بھی یدو پر آکے حقیقت دست دیتی انہیں کیا پوری دنیا دا ساڑھے اوپر دباؤے کہ اکی جاریسی غیر مذہبانوں پر موڈ کریئے مسجدہ دا فانڈ ختم کر دیئے میں بڑے سال پہلے بھی کیا زی اے اسلام پاکستانے اے پاکستانے جنہوں آسل کرنے نہیں فی لکھ جمانہ دے خوندہ اتیا دیتا گیا اے او ملکیں جتے ستر ازار عورت ہندوان دے سکھانے ساڑھیاں جو آلتیاں پھڑ لئیاں انہوں سکڑیاں دے ہندو بنایا گیا اے او ملکیں جنہوں حاصل کرنے نہیں ساڑے خاندان پھڑ گئے لیکن بدقسمت کیے مسجدہ دے بجلی دے پھلنا میں ٹیلی بھی یندی فیس آ رہی مسجدہ جناب بجلی دے پھلنا میں ٹیلی بھی یندی فیس لگ کے آ رہی اے اسلامی جمہوریاں پاکستانے اج جیڑا جیڑا اٹھ دائے بہن کے سلام دے خلاف گن شروع کرنے دائے جیڑا اٹھ دائے جناب دین دے خلاف گن شروع کرنے دائے اتنا دا پھر اٹھے ٹھیک ساں اچھو چل میڈیا دا دانے کوئی سترہ سالہ بعد پنیترہ سالہ بعد کدھی کسے مائی چھوکے لے آن دے نا کدھی کسے بابے رو چھوکے لے آن دے نا اے پین بھی چڑ گئی اے پین بھی چھڑ گیا اور روندلے پھر دینا تونجھ ٹھیک ساں اے تے کہہ زگزز غلامہ انگریز چلا گیا انگریز چلا گیا لیکن جناب اپنا سب کچھ تھے دے گیا آفد سندان فرمانے اے اتی لانت اے دنیاں تائیں تے ساری دنیاں اے داراں ہو آفد سندان فرمانے اے دنیاں تائیں تے ساری دنیاں اے داناں 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 نیو ایر نائی ڈارے یا کئی ساڑیا جمان بیٹھینے نا کل را شہر پا جانا جے کیوں جناب نیو ایر نائی ڈارے چلو ایتی ساڑا تا شکر الحمدللہ کجھ پند دا محور کجھ سکون جیون جیون کے نو تُرے جاوو شہر بھل جمان بچیاں تر مر سیکلا دے نظر آنگیاں جمان دیاں جمان اور دام جناب کواری بھی آئی دی کوئی تفریق ہے موڑی اندر جناب تلہ تلہ دے پکوا سات کیا اے دین اسلام ہے کیا اے دین اسلام ہے پھر اسلام دے خلاب بک 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 یاد رکھو یاد رکھو ویڈیو رکھا ڈوری پوری دنیا سویں گی اے عورت اسلام نو سمجھا اج بھی غور یورپ جیڑا کہندائیں میں عورت دی جناب حکوم دیگل کر رہے ہیں عورت کما پنا رہیے کھا پنا رہیے مرد عورت ایک کار بچ رہن دے نے ادھا خرچہ عورت دے گی ادھا مرد دے گا کسے دا یورپی تلہ کے اج بھی ٹیلی فون کر کے پوچھو کیا عورت یہ حقوق نے کماوے ہو ادھا خرچہ دے لیں گی اپنا لباس خود لبے گی میں نے سمجھ نہیں پیون دی کیا دے حقوق کمون ویڈا ایک ہے عورت مزے نہ کر بے کے کھا رہی اج کس عورت محقوق نہیں مر رہے وہ عورت برا برا کھنٹے دیو دی کرے پھر کجھے اس یقینے ہر رہا نہ میں مرد کھوڑ دستر دیو پر ہون کہیں جی اے عورت آزادے عورت رو عزت نہ کر رکھے آ جائے میں نے آئی دے دن تک اس گلدی سمجھ نہیں آئی اس طرح جناب اندلنے شہر کر رہاں بھی آئی آئی دا بزار گرا ہوئے گا اے لانت چل دی چل دی اور ساڑے بندہ دکا رہی اور کچھ نہیں اج نیو ارناٹے چلو شرام لے آؤ ساڑے دی آتاں دا کے پرگرام آ رہے ہیں نی جی میں فلام بیٹھ کر دی اندر کنجریاں لے آئیاں جا رہے ہیں اس رات اس رات نوجوان ملتے نار رڑ کے شہروں سجیوں ابھیوں پڑیاں پھو کر کے لے آ رہے ہیں ایجا شیلہ سمان موسلمانوں مر جانا ہے جہاں چھڑ جانا ہے کبھر بڑیوں کھیجے میں اپنی صدہ کم کر رہے ہوں میں جناب عوضہ دے رہے ہوں ہر سال کے یا سال نہ دوں میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوں کیوں مالکانوں نوکران دی کمی نہیں ہوں دی میں اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہوں میں دس رہے ہوں لوگ کو کل کے ہم دا دن لوئے گا اگر میرے اوپر سوال ہویا تین میرا بھومنبر دیتا تو دسیا یا نہیں دسیا میں تے کہنا رہا ہوں گا جناب میں اعلان کر دیتا اگر کوئی عمل کرے نہ کرے اسری مرضی ہے اج بھی وقت جے اج بھی یہ چار دن کی چاندنی پھر اندری رات چاندن قبل ایک شوشل میڈیا دو پر تو سا تصویر بیکھی ہوئے گی اٹھارہ تاریخ منڈے دی جناب میں اندی ہوئی انہی تاریخ منڈے دی برات ہوئی وی تاریخ منڈے دا ولیما ہویا اکتی اکی تاریخ اسے منڈے دا جنادہ ہو گیا اٹھارہ میں اندی انہی برات تے وی نو ولیما اکی نو سے جوان دا جنادہ اک دو نہیں ازارہ دے واقعات چند دن پہلے پند دا دن خان دے قریب بچی بھی موقع تے مر گئی بچہ بھی مر گیا نال چار ہوئی تے دلان ویا کے پہلے ہندے سن چھے کو کار دے جان دے رہے دلان کار نہیں پہنچی کھڑی گڑی دے اوپر ڈیمپر چڑ گیا چھے دے چھے جان دے رہے کھوڑے دے قریب واقعہ پیش آیا مسلمانوں زندگی دا پتا کوئی نہیں آج تو تسی ہر سال اخبارات شوشل میڈیا تے آج شراب پینا پنجی بندے مر گئے آج جناب شراب دے وچ نشہ ملایا گیا انہیں مر گئے ہونتے ایسا بے غیرت میڈیا انہیں خبران روک لیا گیا کوئی حدثہ ہوئی اس کی زمدہ نہ دسو نہ لو کنو دسو کیوں اس طرح غیر مذہبان دا ایڈنڈا پورا نہیں ہوندا آج ایسا وقت آ گیا موبیلان دوپر خبران چکلیا گیا اے خبرانا دسو لوکانو کی دسو اے دسو جناب فلانی مسجد وچ انجویا فلان مدرسے وچ انجویا فلان جگہ تھی انجویا ہر مذہبی مقام نو بدنام کرو لوک نہ جان لوکان دے مو بیچے گالاوے اے تے کر دے ہیں جنے اے تے ہوندے ہیں جنے اے تے کر دے ہیں جن پین لیکن یاد رکھو اسلام ہے تو اسی ہے آن رب دا فضلے اسی مسلمانہ دے کر پیدا ہوئے رب چاندہ کسے ہندو کر پیدا کر دیندہ رب چاندہ کسے سکھ حسائی کر رب دا فضل شکر ادا کرو رب نے مسلمانہ کر پیدا کیتا اس دے باوجود مسلمان پھر پانچ پانچ کے نا ساڑھے استاذ سان اللہ تعالیٰو نا درجہ بلاندھ کرے تو وہ سٹوڈنٹس آنا پھر انہ غصے ہونا نا جس وقت وہ ایک لفظ بول دے اندیان پھر اندیان کہتو آنا چھڑدہ مہمہ جیٹھا پانچے کھوتی ایٹھائی ہو